جن کے روم روم میں شب ہے وہی وشبیا کرتے ہیں زمانہ انہیں کیا زلائے گا جو شرنگار ہی انگار سے کیا کرتے ہیں نہ گن کے دیا نہ دول کے دیا میرے مہاکال نے جسے بھی دیا دل گھول کے دیا مہاتیف کہتے ہیں جو جا رہا ہے اسے جانے دیں وہ آج رکھ بھی گیا تو کل پھر چلا جائے گا جب قسمت ساتھ نہ دے تو سمجھ لینا صرف آپ کی محنت ہی آپ کا ساتھ دے گی تم جتنے زیادہ اماندار سچے اور سرل ہو جاؤ گے اتنا ہی زیادہ تھگے جاؤ گے اتنے ہی زیادہ دھوکے کھاؤ گے جن کا وقت خراب ہے ان کا ساتھ ضرور جن کی نیت خراب ہے ان سے دور رہنا ہی بہتر ہے زندگی چھوٹی نہیں ہوتی لوگ جینا ہی دیر سے شروع کرتے ہیں جب تک راستے سمجھ آتے ہیں تب تک لوٹنے کا وقت ہو جاتا ہے سفلتہ پا لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن سفلتہ کو سنبھالے رکھیں بہت بڑی بات ہے نہ پوچھو مجھ سے میری بہچا میں تو بھسم دھاری ہوں بھسم سے ہوتا ہے جن کا سنگا میں اس مہاکال کا بجاری ہوں کرتا کرے نہ کر سکے شیو کرے سو ہوئے تینوں لوگ نو کھنڈ میں مہاکال سے بڑھا نہ ہوئے گھنگھون اندھیرہ اوڑ کے میں جن جیون سے دور ہوں شمشان میں ہوں ناچتا میں مرتیوں کا گروہ ہوں کتنا عجیب ہے نا بھروسہ کسی ایک انسان کی سچائی کو دیکھ کر ہی شروع ہوتا ہے اور پھر اس انسان کی اصلی سچائی جان کر ہی ختم ہو جاتا ہے یہ دنیا مطلب ہی ہے اس سے اچھائی کی امید کبھی مت کرنا کوئی بھی یہاں زندگی بھر ساتھ دینے والا نہیں ہے اگر زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہو تو اکیلے چلنا سیکھیں رات کو رو کر سونا اور صبح اٹھ کر کسی کو محسوس بھی نہ ہونے دینے زندگی یہ ہنر بھی سکھا دیتی ہے اگیانی ہونا اتنا شرم کی بات نہیں ہے جتنا سیکھنے کی اچھا نہ رکھنا ہوتا ہے چھوڑنے والا چھوڑ ہی جاتا ہے چاہے مقام کوئی بھی ہو اور نبھانے والا نبھا ہی جاتا ہے چاہے حالات کیسے بھی ہو جہاں آدھر نہیں وہاں جانا منا جو سنتا نہیں اسے سمجھانا منا جو پچھتا نہیں اسے کھانا منا اور جو سچ بولنے پر بھی روٹ جائے اسے کبھی منانا منا اوم میں ہی وشواس اوم میں ہی شکت اوم میں ہی سارا سنسان اوم سے ہی اچھے جنوں کی شروع بولو اوم نمش شیوہ ہے بم بھولے ڈمرو والے شیو کا پیارا نام ہے بھکتوں پہ درش دکھا تھا ہری کا پیارا نام ہے صرف جی کی جس نے دل سے کی ہے پوچھا شنکر بھاکوان نے اس کا سوارا کام ہے جب سکون نہ ملے دکھاوے کی بستی میں تب ہو جانا مہادیف کی مسلمت ہے مایہ کو چاہنے والا بکھڑ جاتا ہے اور مہادیف کو چاہنے والا نکھڑ جاتا ہے مہادیف کہتے ہیں ہم سفر چاہیے گریب ہو پر اچھا ہونا چاہیے جو آپ کی عزت کریں کیونکہ گریبی تو کاٹی جا سکتے ہیں پر کسی برے انسان کے ساتھ زندگی کاٹنا بہت مشکل ہوتا ہے کسی صحیح انسان کے ساتھ اتنا غلط مت کرنا کہ اس کے ساتھ کیے گئے دھوکے کا پچھتاوا آپ کو ساری زندگی کرنا پڑے جس میں نقصان سہنے کی طاقت ہو بہی منافع کما سکتا ہے پھر چاہے وہ کاروبار ہو یا رشتے دنیا میں چاہے ہزاروں رشتے بنا ہو لیکن ایک رشتہ ایسا ضرور بنا ہو کہ جب وہ ہزاروں خلاف ہو وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے کتنے عجیب لوگ ہیں بات کو پکڑ کر انسان کو چھوڑ دیتے ہیں کسی کی زندگی میں اگر آپ کو بار بار زلیل کیا جاتا ہے تو اس کی زندگی سے آپ ایسے نکل جاؤ جیسے کبھی تھے ہی نہیں گصہ بھی انہی پر کرو 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 جن پر تمہیں یقین ہو کہ وہ تمہیں منا لے گا جب تک تم کچھ بنو گے نہیں تب تک نہ تمہیں کوئی عزت دے گا نہ تمہاری سنے گا جنہیں پتا ہے کہ اکیلہ پن کیا ہوتا ہے وہ لوگ ہمیشہ دوسروں کے لیے حاضر رہتے ہیں اکثر انہیں لوگوں کے دل ٹوٹتے ہیں جو ہمیشہ دوسروں کا دل رکھنے کی کوشش کرتے ہیں جن کا دل بڑا ہوتا ہے ان کو درد بھی بڑے ہی ملتے ہیں وقت اگر ہمیشہ ایک جیسا رہتا ہے تو پھر اپنوں کی بہچان کیسے ہوتے ہیں کچھ انسان تو ہمارے اتنے سبح چندک ہوتے ہیں کہ ہمارا شب ہوتا ہوا دیکھتے ہی چندک کرنے لگتے ہیں زندگی میں کچھ اچھے دوستوں کا ہونا بھی ضروری ہے کیونکہ ہر وقت محبت ساتھ نہیں دیتی ہم خاموش تب ہوتے ہیں جب ہمارے اندر بہت شور ہوتا ہے کچھ درد زندگی میں ایسے ملیں جنہوں نے جان بھی لینے اور زندہ بھی چھوڑ دیا مہادیو کہتے ہیں آج کل کے زمانے میں سب سے برا ہوتا ہے دل کا اچھا ہوتا ہے ہم دوستی وہاں کرتے ہیں جہاں جان سے زیادہ جوان کی قیمت ہوتی ہے کچھ لوگ موم کی طرح پکل کر رشتے نباتے ہیں اور کچھ لوگ انہیں رشتوں کو آگ لگاتے ہیں لوگ تو یہ جانتے ہیں کہ وہ ایسا ہے وہ ویسا ہے لیکن لوگ یہ ہوئی جاتے ہیں کہ وہ خود کیسے ہیں ہم کتنے صحیح ہیں یا کتنے غلط یہ صرف دو ہی لوگ جانتے ہیں ایک ہماری آتما اور دوسرا فرمارم آتما جو انسان روتے روتے غصے میں سب کچھ بول دیتا ہے وہ سچا ہوتا ہے کیونکہ غصہ اور رونا انسان کو سچ بولنے کے لیے مجبور کر دیتا ہے ہو کر پوری دنیا سے دیکھ بے گانے آئے ہیں باوہ تیرے در پہ دیکھ تیرے دیوانے آئے ہیں نہ پوچھو مجھ سے میری پہچا میں تو بھسم دھاری ہوں بھسم سے ہوتا ہے جن کا شنگان میں اس بھولے کا بجاری ہوں نہ جانے کس بھیش میں آگا کام میرا کر جاتا ہے میں جو بھی مانگوں میرے مہادیف وہ مجھ کو چپکے سے دے جاتا ہے سارا بھرہمان جھکتا جس کی شرن میں میرا پرانام ہے اس مہاکال کے چرن میں دنیا کی ہر محبت میں نے سوارت سے بھری پائی ہے پیار کی خوشبو صرف میرے مہادیف کے چرنوں سے آئے ہیں دوستو یہ ویڈیو یہیں پر سماپت ہوتی ہے آشا کرتے ہیں کہ آپ نے اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اور ایک بار کمنٹ باکس میں ضرور لکھئے گا ہر ہر مہادیف